اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کے سبھی معزز دوستوں کا سلام علیکم ناظرین پولنڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی اس کا نام مانیا سکلوڈو اس کا تھا وہ ٹویشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی انیس برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی دس سال کی بچی کو پڑھاتی تھی بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا وہ بھی اس کی طرف مائل ہوگی چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جب لڑکی کی ماں کو پتا چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اس نے مانیا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لاکھڑا کیا اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراک ہے جس کے جوتا کے تلووں میں سراک ہیں اور جسے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار ہی اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر سے یہ لڑکی میرے بیٹے کی بہو بننا چاہتی ہے یہ میری بہو کہلانے کی فاہش پال رہی ہے تمام نوکروں نے کہکہ لگایا اور فاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی مانیوں کو یوں محسوس ہوا یا سے کسی نے اس کے اوپر تہذاب کی بارٹی اُلڑ دی ہو وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی میں اتنی عزت اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا یہ 1891 تھا وہ پولینڈ سے پیرس آئی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی وہ دن میں 20 گھنٹے پڑتی تھی اس کے پاس پیسہ دھیلہ نہیں تھا جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرنے لگی وہ روح صرف ایک شلنگ خرچ کرتی تھی اس کے کمرے میں بجلی گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی وہ برفیلے موسم کی راتیں کپ کپا کر گزارتی تھی جب سردی برداش سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اوپر اوڑ کر لیڑ جاتی تھی پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی پورے پانچ برس اس نے ڈبر روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا نکالت کا یہ عالم ہوتا تھا وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی لیکن جب ہوش آتا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر نے اس کا مہینہ کرنے کے بعد کہا آپ کو دعا کی بجائے ایک کلاس دودھ کی ضرورت ہے اس نے یونیورسٹی میں ہی پائری نام کے ایک سائنس دان سے شادی کر لی تھی وہ سائنس دان بھی اسی کی طرح مفلوق الحال تھا شادی کے وقت دونوں کا کل اساسا صرف دو سائیکل تھے وہ غربت کے اسی عالم کے دران پی اچ لی تک پہنچ گئے مانیا نے پی اچ لی کے لیے ایک بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا لیکن وہ اس پر جت گئی تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا انصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں بیس لاکھ گناہ روشنی پیدا کرتا ہے اور اس کی شوائن لکڑی پتھر تابے اور لوہے غرض کے دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا تو مانیا اور پائیلی نے ایک ہستہ حال اہاتہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش وہ چار برس تک اس اہاتے میں لوہا پگھلاتے رہے انہوں نے تنوں تنہا آٹھ ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کا برابر ریڈیم حاصل کی یہ چار سال ان لوگوں نے گرمی ہوں یا سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جھلی پھٹھی کے ذریعے دھوئے نے مانیا کا پھرپڑ میں سراخ کر دیئے لیکن وہ کام میں جوتی رہی اس نے ہار نہ مانی یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھگ گئی یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی آج ہم جس کو شواؤں کا علاج کہتے ہیں یہ مانیا ہی کیے جاتی اگر وہ لڑکی چار برس تک لوہا نہ پکڑاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنس دان تھی جسے زندگی میں دو بار نوبل پرائز میلا جس کی زندگی پر تیس فلمیں اور سینٹڑوں کتابیں لکھی گئیں اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولنڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں ناظرین کیا آپ مانیاں کو پورا نام جانتے ہیں میرے عزیز دوستو دنیا پولنڈ اس مفلوکل حال اس بے بس اور بے قس لڑکی کو مادہم کیوری کے نام سے جانتی ہے لیکن ابھی بھی اس کی کہانی میں کلائمکس باقی ہے جب دنیا نے مادہم کیوری کو اس اجاد کے بدلے اربو ڈالر کی پیش کش کی تو اس نے پتا ہے کیا کہا اس نے کہا میں یہ دریازت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولنڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفتلاج کرے گی جی ہاں وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا وہ اس وقت کینسر کا مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بستر مرک پر پڑی تھی میرے دوستو اس دنیا میں روزانہ کروڑوں اور وہ لوگوں کی توہین ہوتی ہیں کروڑوں اور وہ لوگ ایک دوسرے کی انا عزت نفس اور وقار کو قدموں میں رونتے ہیں لیکن توہین کا وہ احساس جو تین پونڈ مہانہ کی ایک ٹویٹروں کو مادہم کیوری بنا دے وہ احساس اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے یہ احساس دنیا کے قیمتی ترین چیز ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بخشے ہوئے اس لمحے کو کامیابی میں ڈھالیں یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اسے دولت سے نہیں نہ وازتا وہ اسے ادراک دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مادہم کیوری جیسے احساس بخشے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم بنیاد کے اس پتھر پر کتنی اچھی عمارت مناتے ہیں جب پھر رونے دھونے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو برائی مربانی لائک کر دیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے and that's all for now thank you for watching